اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این وزنس اپ آج کس ویڈیو میں گائز ہم بات کریں گے آنے والے سات دنوں میں کچھ ایسے ٹوکنز جنہیں آپ نے اپنی ٹریڈ میں شامل نہیں کرنا کیونکہ ان کے پرائز گائز صرف اور صرف سیکیورٹی ریزنز میں آنے کی وجہ سے یعنی کہ ان کو ڈریکٹلی جہاں پر لائسنس اپلائی کرنا ہوگا انہیں یو ایس کی جانب سے کافی زیادہ قانون سادھی کا سامنا ہے تو یہ جو آنے والے سات دن ہوں گے ان ٹوکنز کے پرائز کافی زیادہ فلیکچویٹ کر سکتے ہیں کیا ان کی صورتحال رہے گی کیا ہوگی ان کی پرائز پرڈیکشن اس پہ میں بات کروں گا آگے چل کر کے سوگائز آپ نے تمام ٹیکنیکل پوائنٹس کو فالو کرنا ہے اس کی کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ آپ اس کو اپنی ٹریٹ کے اندر شامل رکھتے ہیں تو آپ کو یقینات فائدہ ہی ہوگا اس لیے کہ یہ سبھی ٹوکن فنڈامینٹس ٹرونگ کوئن ہیں اور فنڈامینٹس ٹرونگ کوئن پر ہی اس دفعہ جو کہ ہے قانون سادھی کا پہاڑ ٹوٹا ہے تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیپکیشن مزدہ ہو تو بیل آئگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سبسکرائب سکرین پر پہلے واضح طور پر آٹھ ٹوکن دیکھ سکتے ہیں جنہیں اس وقت کوئن بیس پائننس کرپٹو ڈاٹ کوم ایک ساتھ ان کے اوپر ایک پقائدہ سکیورٹی ریزن کے پہاڑ ٹوٹیں سکیورٹی کا کیا یہاں پر دوستو فنڈامنٹل ریزن ہے وہ میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو ہم اس ویڈیو میں اس طرف اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور آفٹر دا روبن ہوت ایکسچینج ڈی لسٹنگ تین ٹوکن تو بہت بڑی طرح ایفیکٹ ہو چکے ہیں سولانا اے ڈی اے اور میٹک لیکن مزے کی بات دیکھیں وہ تینوں ٹوکن ریکاور بھی کر رہے ہیں اب بات کریں گے ان پانچ ٹوکن کی جن کا اسی لسٹ کے اندر نام آ چکا ہے اور کل سے کیونکہ کاروباری ہفتے کا آغاز ہونے لگا ہے تو یہ سات دن بڑے اہم ہوں گے الیمت جون سے لے کر کے آپ اسے یوں کر لیں کہ بیس جون تک ان ٹوکن کی پرائس بہت زیادہ ڈروپ بھی ہو سکتی ہے اور ریکاور بھی اب ظاہری بات ہے وہ دوست جن کے پورٹ فولیو میں یہ ٹوکن موجود ہیں ان کا سوال ہوگا کہ ہم کیا کریں تو اس کے اوپر میں لاسٹ میں بات کروں گا تاکہ بگنرس کو بھی سمجھ لگ جائے اور آپ کو بھی سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیل ٹوکن جسٹ ایک نیوز کی وجہ سے دو بلین کیپلائزیشن رکھنے کے باوجود یہ دیکھیں ٹو پوائنٹ زیرو ایٹ بلین آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کیپلائزیشن ہے کسی ٹوکن کی تو صرف اس نیوز کے بعد چھے جون سے لے کر آج کے دن تک پانچ دن میں یہ اپنی آدھی کیپلائزیشن لوس کر چکا تھا اب جا کر اس نے تھوڑی سے ریکووری کی ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ اس کی قریب ون پوائنٹ فورٹی بلین پہ آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے اب نیکسٹ سیون ٹو ٹین ڈیز میں تین دن ایکسٹرا ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے سات دن ہی میرے میرے نزدیک بہت اہم ہے لیکن چلیں اسے دس دن میں ایڈ کر دیتے ہیں جتنی احتیاط کی جائے اترا کام ہوتا ہے تو گائیز ان میں فیل ٹوکن کا بھی نام ہے مان لیں ان ٹوکن میں سے کوئی بھی ٹوکن کل کو جلدی سے اپنی لائسنس کو اپلائی کرتے ہیں کیونکہ یو ایس نے ڈائریکٹلی بولا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہاں پر ٹریڈ کرے گا ان فنڈامیلٹرز ٹوکن کوئن میں اور ان کو لانچ کرنے والی ایکسینجز کو اور ان ٹوکن کے مالک کو لائسنس حاصل کرنا ہوگا تو گائیز یہ ایک اچھا سٹانس ہے اس کے اوپر ہم بات خیر کرتے ہی رہتے ہیں تو یہاں پر فیل ٹوکن کے پرائس بہت زیادہ فلیکچویٹ ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سولانا کے پرائس فلیکچویٹ ہوئے ویری فرسٹ جب نیوز مارکٹ میں لانچ ہوئی تو سولانا بارہ ڈالر تک چلا گیا اور ابھی وہ اپنی جو پوزیشن ہے قریب ہونے چار ڈالر ریکور کر چکا ہے تو اس مارکٹ میں یہ جو آنے والی ہے اس میں آپ نے فل ٹوکن پہ ایک خاصی نظر رکھنی ہے اور میری اس ویڈیو کا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ٹوکن زیرو ہونے لگے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت فرنامیٹر سٹرونگ کوئن ہیں انہوں نے اپ اینڈ ڈاؤن دکھانا ہے اور جن کے پاس بھی یہ ٹوکن موجود ہیں میں ان کو بھی یہاں پہ محاطب ہو کے اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ دوستو تو اگر آپ کے اندر یہ پینک آتا ہے کہ ہم ان ٹوکن کو سیل کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا تو یہاں پر اپ اینڈ ڈاؤن کا سلسل تھوڑا سا جو کہ ہے اون رہے گا ایون کہ یہ ٹوکن کس کے پورٹ فولیو میں نہیں ہوں گے بتائیں فل ٹوکن کس کے پاس موجود نہیں ہوگا تو یہاں پر جیسے سولانا نے ڈاؤن لگا کر ڈیپ لگا کر ریکوری کی ہے سب ہی ٹوکن کی ریکوری بھی ہوگی اور رہی بات اپنی ذات کے لیے تو گائز آپ نے خود اس کے اوپر فیسرہ کرنا ہے اور ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کا مقصد یہاں پر پینک پھلانا نہیں ہے جسٹ ایجوکیشن پرپس کے لیے میں آپ کو یہاں پر اگاہی دے رہا ہوں اب بڑھتے ہیں دوسرے ٹوکن کی طرف سیکنڈ میں گائز میں بات کروں گا ایکسی انفینیٹی کا یہ بھی اسی ٹوکن کی لسٹ میں موجود ہے جو لسٹ میں نے آپ کو شروع نہ سوچئے گا کہ یہ کوئی وقتی طور کا کوئی ان کا فیصلہ ہے یہ اس کا پرمنٹلی ابھی ریٹ جو گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ پچھلے سات دنوں میں آٹھ سو بہتر شارعہ چھالیس ملین سے اس کی کیپلائزیشن پانچ سو ایک سٹھ ملین تک رہ گئی ہے ٹھیک ہے کہاں یہ دیکھیں اس کے پرائز سامنے اس لائن کو انڈیگیٹ کر رہے ہیں اور یہ مارکٹ یہاں پر ڈراب کر رہی ہے اور کبھی بھی یہ مارکٹ یہاں سے اٹھ بھی سکتی ہے تو میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ریزن ہمیں پہلے سے پتا ہو کسی چیز کی تو آدمی کا ذین جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ بھئی یہ ریزن بہائنڈ دا سکرین چل رہی ہے سو گائز سیکنڈ میں ایکسی انفینٹی اس لسٹ میں موجود ہے ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں تھرڈ ٹوکن کی طرف انفورچنیٹلی دوستو اس ٹوکن کا بھی نام اس رسٹ میں موجود ہے سینڈ بوکس کا جو پہلے سے ہی کافی زیادہ بدحالی کا شکار تھا کیونکہ مارک زکربرگ نے اس ٹوکن کو اس کی حال پر فیلال چھوڑ رکھا ہے میٹاورس کا یہ جو پروجیکٹ تھا اب یہ اٹھاون سینٹ سے فیفٹی ایٹ سینٹ سے گر کر کے آپ کے سامنے چھتیس سینٹ پہ اس کی پرائز آ چکی ہے اب میں آپ سے اس کی مارکٹ کیا بھی شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ون پوائنٹ فورٹین بلین سے اس کی مارکٹ کیا بھر چھے سو ترسی ملین پہ آ گئی ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ذرا غور سے سن لیجے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کین ٹوکنز نے جتنا گرنا تھا گر چکے ہیں یہ اب ریکاوری کی طرف جائیں یہ بھی ممکن ہے ٹھیک ہے اس کی پوری گنجائش ہے اس مارکٹ کے پینک کے اندر لیکن کیونکہ سبھی دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ جو بکیا پانچ ٹوکن ہے ان کی کیا صورتحال رہے گی تو لہٰذا اس کی اعتبار سے میں آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اب بڑھتے ہیں گائز فورت ٹوکن کی طرف فورت میں گائز یہاں پہ ہمارے پاس الگو ٹوکن مجود ہے اس میں اس کے پرائز میں کوئی اتنی بڑی کمی تو نہیں آئی واضح طور پر ٹھیک ہے سات دن میں اس کے پرائز کوئی اتنے نہیں ٹوٹ گئے جو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں جس پندرہ سنٹ سے یہ ساڑھے گیارہ سنٹ تک اس کی پرائز آئی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کی مارکٹ کیپ کتنی ڈاؤن ہوئی ہے ٹھیک ہے تو گائز اس کی مارکٹ کیپ ون پوائنٹ الیون بلین سے سات اشاریہ ستائیس کا لو لگا کر لگا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو ملین میں واپس آ گئی ہے تو کافی زیادہ الگو جو ہے وہ ریکور بھی کر رہا ہے تو گائز ہم یہ چڑھتے ہی ہفتے میں ان ٹوکن کو اگنور نہیں کر سکتے میں ان کی فنڈامنٹل سٹرونگ پوزیشن سے تو انکاری ہوئی نہیں ہم نے ان کو واش کرنا ہے ان کے اندر اب کئی دوستوں کا یہ بھی پوچھنا تھا کہ اسوان بھائی اگر یہ اتنے ہی اپنے ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم ان میں فیوچر ٹریڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ڈاؤن ہی کرنا ہے تو کیا ہم شورٹ ٹریڈ لگا سکتے ہیں تو دوستو ایسے جو سوال ہوتے ہیں یہ بڑے وچکانہ ہیں کیونکہ میں ایسی ایڈوائز کبھی کسی کو نہیں کرتا کیونکہ فیوچر ٹریڈ اتنا ٹف معاملہ ہے کہ اگر مان لیں آپ کی ٹریڈ جہاں پر زیرو ہو گئی تو آپ کے پاس جو فنڈز ہوں گے وہ بھی آپ کو دوبارہ کبھی ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملیں گے تو اس لیے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کچھ بھی کرنا ہو میں دیکھیں میں پرسنلی فیوچر ٹریڈ کو برا نہیں کہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو بیوورز ہیں ان کو اس طرف مائل کرنا میں ایک غلط چیز سمجھتا ہوں میں ان کو کبھی بھی ایڈوانس طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ فیوچر ٹریڈ کی طرف آئیں کیونکہ یہ آپ کا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے جو کسی کو اب ایسا ایسا دیفنیٹی ہے کہ جو فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں پہ جو کہ ہے سپورٹ ٹریڈن کی وجہ سے دیکھنا بھی پسند نہ کرتے ہوں اور کئی ایسے دوست ہیں جو انہی چیزوں سے ہمارے انیلیسس کو خود ہی فیوچر ٹریڈ میں ایڈ کر لیتے ہیں سو گائے تو اب بات کرتے ہیں لاسٹ اور فیفز ٹوکن کے بارے میں سینڈ کے ساتھ دوستو مانا ٹوکن کی بھی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پر گری ہے اور یہی ہے وہ فیس ٹوکن جس کی پوزیشن پچھلے سات دنوں میں جتنی بھی باقی تھی کافی زیادہ ڈاؤن کر گئی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تریپن سینڈ سے ایک تو یہ چونتی سینڈ پہ آ گیا قریب انیس سینڈ اس کی پرائز گری اور یہاں پر کیپلائزیشن بھی آپ دیکھیں قریب ون بلین سے ٹھیک ہے اس کی کیپلائزیشن چھ سو بارہ میلین پہ آ گئی تو یہ ایک بڑا لو ہے اس ٹوکن کے اندر اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مانا یہ سارے ٹوکن چار جو ہیں یہ تو ریکوور کر جائیں گے مانا کو ریکوور کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے سو گائز بی الڈ فور دا نیکس ویک اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ